اسلام علیکم جی کیا حال چالے ہم سب لوگے آئی ہوپ سوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی لائف بھی اچھی جا رہی ہوگی میری بھی الحمدللہ آپ سب لوگوں کی دعاوں سے واللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک جا رہی ہے تو آج کی جو سٹوری ہے نا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی جو سٹوری ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس لئے میں آج آپ کو کہوں گا کہ یہ جو سٹوری ہے یہ آپ انٹرسٹنگ تک دیکھیں میری ویڈیو کو انٹرسٹنگ تک دیکھیں ٹھیک ہے تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک کتے اور ایک شیر کے بارے میں اصل میں آپ نے اس کا نام تو پڑھ لیا ہوگا تھامنیل سے اور ڈسکرپشن سے کہ جو آج کی سٹوری ہے وہ ہے اکل مندی کے بارے میں تو یہ سٹوری ہے کتے اور ایک شیر کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں ایک بندر کا بھی چھوٹا سا رول ہے تو بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ اگر ذکر ہے کہ ایک کتہ جو ہے نا وہ کچھ بوٹیاں کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے شیر اس کی طرف آ رہا ہے کتے کی طرف تو کتہ تو بالکل ڈر گیا اسے اپنی جان کا خطرہ لگ گیا کیونکہ شیر ایک جنگلی جانور ہے جو کہ کیا کہتے ہیں جانوروں کے شکار کرتے ہیں تو اس وجہ سے کتے کو اپنی جان کی فکر پڑ گی کہ اب میں کیا کروں تو شیر تھوڑا قریب آیا کتے گے کتے نے کچھ سوچا اور بولا کہ آج تو مزہ آگیا آج تو میں نے شیر کھایا شیر کا گوشت کھایا تو شیر کا شکار کرنے کا مزہ ہی آگیا بہت اچھا گوشت ہاتا ہے شیر کا آئندہ سے میں صرف شیروں کا ہی شکار کروں گا یہ سن کے شیر نے دیکھا کتے کی طرف اور شیر ایک مطلب در گیا شیر نے کہا یہ تو کوئی اور قسم کا کتہ ہے یہ کسی اور نفل کا کتہ ہے یہ تو ہم شیروں کا شکار کرتے ہیں تو شیر یہاں سے وہاں سے واپس چلا گیا کتہ بڑا خوش ہوا کیوں کہ اس کی جان بچ گئی ہے تو یہ سارا جو کہ سینہ یہ بندر بھی دیکھ رہا تھے ایک ٹینی پہ چڑھا ہوا بندر تھا وہ بھی یہ سارا کے ساتھ دیکھ رہا تھا تب بندر نے کہا کیوں نہ کہ میں شیر کے پاس جاؤں اور اس کتے کی ساری اقیقت اس شیر کو بتا دوں تو اس طرح شیر میرا دوستی بن جائے گا جنگل کا سردار ہے اور سارے کام میرے بھی ہوتے رہیں گے تو اس طرح بندر چلا گیا شیر کے پیچھے تو کتے نے یہ دیکھ لیا کہ بندر جا رہا ہے شیر کے پاس اور کتے کو یقین تھا کہ یہ بندر جو ہے نہ لازمی کچھ نہ کچھ کرے گا شیر کو میرے بارے میں بتائے گا اور میری تو جان چلی جائے گی تو پھر کتے نے سوچا کہ ابھی میں اس کا کچھ اور حل نکالتا ہوں تو کتے یہ سوچنے لگ گیا تو بندر شیر کے پاس پہنچ گیا تو بندر نے جناب جا کے شیر کو بتایا کہ وہ کوئی شیر کا شکار نہیں کیا تھا وہ تم سے ڈر گیا تھا تو تب اس نے ایسی بات کی تھی میں سارا معاملہ اوپر بیٹھ کے درخت پر دیکھ رہا تھا شیر نے یہ سنا تو اسے تو بہت زیادہ غصہ آیا اب وہ غصے سے کتے کی پیچھے جانے لگ گیا تو بندر شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گیا تو دونوں چل دی یہ کتے کی طرف تو کتے نے درخت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مو دوسری طرف کیا ہوا تھا اسے پتہ چل گیا شیر آ گیا کتہ بہت خوف زیادہ ہو گیا تو پھر اسی خوف میں کتے نے دوبارہ شیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بندر سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ کیسے بندر ہو تم اتنی دیر تم نے لگا دی تم میں میں نے ایک شیر کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا اپنی باتوں میں لگا گیا اور تم اتنی دیر کے بعد شیر کو لے آئے ہو تو یہ دیکھ کے جو ہے نا شیر نے فوراں بندر کو اپنی پیٹھ سے اٹھا کے نیچے پھینکا اور وہاں سے چلا گیا تو اس سٹوری میں ہوا یہ ہے کہ کتہ اپنی اقل مندی کی وجہ سے بچ گیا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت آتے ہیں تب آپ نے ان سچویشن کے ساتھ اپنی اقل مندی کے ساتھ گزارنی ہے اس سچویشن اپنی اقل مندی سے فیصلہ کرنا ہے یعنی کہ آپ جلدی میں فیصلہ کرنے بڑی آسانی سے اور آرام سے اپنی اقل کو استعمال کر کے آپ وہ فیصلہ کریں اور انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور آپ کا مسئلہ حال بھی ہو جائے گا تو یار اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی سبق اموز کہانیاں اور ویڈیوز لے گیا ہوں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میرے لئے اچھا سا کومنٹ بھی کریں تینکیو اللہ حافظ